ناظرین خبر پختونخواہ میں روہ سال کے دوران پولیو کے باسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے اور روہ سال صوبے میں اکتالیس کیسز پی وی ٹی کے سامنے آئے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے موجود ہیں زیشان کا کاخیل زیشان بتائیے گا خبر پختونخواہ کے کن کن ازلا میں یہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور وجوہات کیا ہے دیکھیں اس طرح ہے کہ خبر پختونخواہ میں صرف چھ ماہ کے دوران بہاست پولیو کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پچھلے سال کی نسبت اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال پورے سال کے دوران صرف 93 کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اور اس سال صرف چھ ماہ کے دوران 62 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پچھلے سال بھی لکی مروعت جو نہ صرف خبر پختونخواہ میں بلکہ واکستان بر میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا تھا وہاں سے بہا سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر بنو سب سے زیادہ متاثرہ ذلہ تھا جہاں سے چبیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس سال بھی یہی صورتی حال ہے کہ لیکن مروت میں اب تک بارہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور بنو سے بارہ دو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو پولیو کا سلسلہ تھا یہ انیس مارچ چین چار ماہ قبل جو ہے یہ معتل کر دیا گیا تھا جتنا جہا جہا جو جو بھی مہمتہ پولیو کا اور اب جو ہے بیس جولائی سے بغیرہ طور پر اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا اگر دیکھا جائے تو اس چار ماہ کے دوران صرف چار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو کیسز ریپورٹ نہیں ہوئے یا پولیو وائرس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جب اس سلسلے میں جب ہماری بات چیت ہوئی پولیو حکام سے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے پورا نظام ڈسٹب ہوا تھا اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں تھا کہ پولیو کے کیسز کو ریپورٹ کیا جائے تو اب جو باقیرہ طور پر جنوبی وزیرستان سے پولیو مہم بیس جولائی سے شروع کیا جائے گا پانچ دن کے لیے دارے پولیو مہم ہوگا آج اس میں جو ہے چیتر ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیسو نو ٹی میں بھی تشکیل دی گئی ہے تو یہ صورتحال خبر پہتن خواہ میں اور اگر اسی یہی تعداد رہی تو اس سال جو ہے پچھلے سال کے نسبت کیسز زیادہ ریپورٹ ہوگی پچھلے سال کے نسبت کیسز زیادہ ریپورٹ ہو سکتے ہیں زیشان کا کخیل شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا